سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے دن صفا کی پہاڑی پہ ہری پوروالو کون سبمیشن شروع کیا قولو لا الہ الا اللہ او عربی او عجمی او انسانو کہلو مان جاؤ کہ لا الہ الا اللہ کوئی الہ کوئی حاجت روا کوئی بیڑے پا لگانے والا کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں کوئی منت منوتی کے لائق نہیں کوئی دعا و پکار کے لائق نہیں الا اللہ کون ہے خیر اللہ کا نام ذرا دل کی گہرائی سے کہلو حاجت روا کون ہے مشکل کشاہ کون ہے برکتیں دینے والا کون ہے عزت و ذلت کا مالک کون ہے موت و حیات کا مالک کون ہے مشکلات سے نکالنے والا کون ہے فریاد رس کون ہے غوث عظم سب سے بڑا مددگار کون ہے سب سے بڑا دینے والا داتا کون ہے یہی تو اللہ ہے یہ اللہ ہے یہ اعلان پہلے دن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایک بندہ ایک مشن شروع کرتا ہے شروع میں وہ ٹٹ کے لگا ہوتا ہے آخر میں نرم ہوتے ہوتے چونکہ حالات اس کو ایسے دبوچ دیتے ہیں تو آخر میں جا کے مسئلہ بالکل چٹان سے حلوے کی پوڑیا بن جاتی ہے اتنی نرمی آجاتی ایسا ہے کئی تحریکیں چلتی ہیں نرم ہوتے ہوتے بلکل آخر میں تو وہ جو بات شروع کی تھی جس مقصد کے لئے تحریک اٹھائی تھی وہ مقصد ہی بھول جاتے ہیں کیوں حالات ایسے ہوتے ہیں لیکن قربان جاؤں میرے پاپِ غمبر صلی اللہ علیہ وسلم شیر کے گڑھ میں شیر کی بستی میں شیر کے مرکز میں توحید ممبر پہ آسان ہے مسجد نمرہ میں آسان ہے لیکن جہاں شیر کا گڑھ ہو سارے قبر چٹو سارے بوت پرستو ادھر کھڑے ہو کہ کہیں لا الہا الا اللہ کہ حاجت روا اکیلا اللہ مشکل کشا اکیلا اللہ یہ بہت ہی مشکل ہے میرے پیغمبر نے یہ اعلان کیا اپنے بیگانے ہو گئے رشتے ناتے ٹوٹ گئے مکہ چھوڑ دیا حرم چھوڑ دیا قبیلہ خاندان چھوڑ دیا تنہیں تنہا ہو گئے چلے گئے مدینہ پہنچ گئے تئیس سال لگائے کتنے ٹوٹل اس اعلان کے بعد کتنے سال گزارے آج بتانے لگاؤں تئیس سال لگائے جس مشن کا آغاز کیا آج وہ دن بھی آ گیا نبی علیہ السلام بیمار ہے وفات کا دن ہے آخری لمحات ہیں بخاری اٹھائیے کیا فرماتے ہیں موت کی سختیوں کے دوران یہ جملے کہہ رہے ہیں لا الہا لا الہا الا اللہ انہ للموت سکرات تین دفعہ کا میں نے کہا وہاں قربان جہوں میرے پاک فغمبر آپ نے بتا دیا لوگو ہر معاملے میں نرمی ہو سکتی ہے لیکن توحید کا معاملہ وہ ہے جو اعلان پہلے دن کیا تھا وہ آج بھی اسی پہ کھڑا ہوں آج روح نکل رہی ہے دنیا سے جا رہا ہوں لیکن آج پھر بھی یہی کہہ رہا ہوں لا الہا الا اللہ اور اشارہ کر دیا کہ یہ نہیں کہ بندہ شروع میں لا الہا الا اللہ کہہ دے آگے جو مرضی یہ کرے جنت میں چلا جائے نہیں فرمایا شروع بھی لا الہا الا اللہ اور اختتام بھی لا الہا الا اللہ پہ ہو موت بھی توحید پر ہو تب نجات ہے موسیقی